تو اب کیسے تبدیل کیا اس کی تفصیل علماء نے بیان فرمائی ہے ہمارے پاس تحویل قبلہ کی قیفیت کیسی تھی کیسے انہوں نے تحویل قبلہ کیا ہے تو ہمارے پاس نماز کی جو صفحے بناتے ہیں پہلے امام ٹھہرتا اس کے پیچھے مرد حضرات آدمی ٹھہرتے اس کے پیچھے بچے ٹھہرتے پھر اس کے پیچھے خواتین ٹھہرتی جب یہ تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو یہ بالکل اپوزٹ سمت نہیں تھی تو خواتین جو پیچھے تھی وہ بالکل پہلا جو قبلہ تھا ادھر سے ڈا گئی بالکل پھر گئی پیچھے کی خواتین سامنے کی طرف آگئی رخ کر کے اور امام بالکل جہاں خواتین تھی وہاں پر امام چلے گئے اور ادھر کے آدمی امام کے پیچھے آگئے اور عورتیں بالکل ادھر پیچھے آگئی تو اس طرح سے حالت نماز ہی میں انہوں نے چل کر قبلہ تبدیل کر دیا تو اب اس سے جو مسائل علماء نے نکالے ہیں وہ ہے کہ ضرورت کے تحت نماز میں چل بھی سکتے ہیں ضرورت کے تحت نماز میں چل بھی سکتے ہیں یعنی نماز میں صفوف خالی ہے کچھ جگہ خالی ہو گئی تو کسی کو جانے کی ضرورت ہو رہی ہے کسی کا وضوع ٹوٹ گیا ہے انہوں اگر پیچھے جانا چاہ رہے تو پیچھے والے کو سامنے ڈھکیل سکتے تو انہوں چلتے بھی سامنے آئیں گے تو ایسی ضرورت نماز کے تحت نمازی کو چلنے کی اجازت ہے اس سے نماز نہیں ٹوٹتی ایک مسئلہ یہ نکلا اب امام محمد رحمت اللہ علیہ اس روایت کو بیان کرنے کے بعد انہوں اپنا تبصرہ اور مسئلہ نکال رہے ہیں قال محمد و بہذا نأخذو فی من اخطع القبلت حتى صل رکعتن او رکعتین ثم علم انہو يصلی الى غیر القبلت فلینحرف الى القبلت فیصلی ما بقی ویعتد بما مضا وهو قول ابی حنیفة رحمه اللہ امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس روایت سے ایک مسئلہ نکالتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی ایسے مقام پر سفر کر رہا ہے جہاں پر اس کو قبلے کی سمت معلوم نہیں ہے کہ کدھر قبلہ ہے اور کوئی قبلہ بتانے والا بھی نہیں ہے انہوں تحرری کر کے تحرری بلدو انہوں گیس کر کے کہ کدھر سیٹ قبلہ ہو سکتا ہے اندازہ لگا کے جدھر قبلہ سمجھ میں ان کے دماغ میں جدھر قبلہ ہے بلکہ زیادہ یقین ہوا یا زیادہ گمان ہوا اس طرف انہوں نے قبلہ ہے سمجھ کے نماز شروع کر دی ایک رکعت یا دو رکعت انہوں نے ادا فرمائی ادا فرمانے کے بعد میں ایک آدمی اس علاقے کا آیا اور آ کے اس نے کہا کہ آپ نے جس طرف مو کیا ہے ادھر قبلہ نہیں ہے بلکہ آپ کے پیت کی طرف قبلہ ہے تو اب وہ نماز پڑھنے والے آدمی کو کیا کرنا چاہیے فوراں اسی حالت میں اپنے چہرے کو اس آدمی نے جس طرف قبلہ کی نشاندہ ہی کی ہے اس طرف مو پھیر لینا چاہیے یہ مسئلہ انہوں نے تحویل قبلہ کے روایت سے اغز کیا کہ وہاں پر بھی ایک آدمی نے آکے قبلہ بدل گیا بلکہ بولے تھے تو یہاں پر بھی جن لوگوں کو قبلہ معلوم نہیں ہے انہوں اپنے اندازے سے گیس کر کے کدھر تو بھی قبلہ ہے بلکہ مو کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس درمیان میں ایک رکعت ہو گئی یا دو رکعت ہو گئی یا جتنی بھی نماز ہو گئی اس کے بعد آ کر کوئی کہتا ہے کہ قبلہ آپ کے مخالف سمت میں ہے تو ہم کو فوراں اسی وقت اس طرف اپنا مو پھیر لینا چاہیے اور جتنی نماز ہماری پہلے دوسری سمت ہوئی تھی وہ باقی رہے گی اب بقیہ نماز ہم دوسرے طرف مو کر کے ادا کر لیں گے تو پہلی نماز کو دہرانے اورانے کی ضرورت نہیں ہے وہ نماز ٹوٹی اٹھتی نہیں نماز اس طرح سے مکمل ہو جائے گی یعنی ایک نماز میں آدمی دو طرف اپنا چہرہ کر کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے جس کو قبلہ معلوم نہیں ہے یہ فرما رہے ہیں تو اب یہاں پہ وہی فر امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی مسئلہ اس روایت سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو آدمی قبلے کے اختیار کرنے میں غلطی کر جائے اور وہ ایک رکعت یا دو رکعتیں ادا کر دے اس کے بعد اس کو علم ہو جائے کہ وہ غلط قبلے کی طرف مو کر رہا کر کے نماز ادا کر رہا ہے تو اس کو صحیح قبلے کی طرف اپنا مو پھیل لینا چاہیے اور بقیہ نماز مکمل کر لینی چاہیے اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ہے یہ باپ ختم ہو گیا